السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا کیا معاملہ تھا اور کیا کیا چیزیں تھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ہو سکے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن میرے پیارے دوستوں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے جی ہاں دوستو کچھ لوگوں کہنا یہ ہے لیکن کچھ سائنٹسٹوں کا یہ کہنا ہے انسان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر دائنسورس ہوا کرتے تھے یعنی بہت ہی بڑے بڑے جیو ہوا کرتے تھے جانور ہوا کرتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں لیکن قرآن شریف میں اس کے حوالے سے کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی اتنی بڑی وشال چیز پیدا نہیں کی جی ہاں دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو صرف اور صرف چھہ دن کے اندر پیدا کیا جی ہاں دوستو یہ اللہ کی شان ہے میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کلم بنایا اور اس کے بعد لوہے محفوظ بنایا اور کلم کو حکم دیا کہ آج سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں وہ سارے چیزیں لکھ دو تو کلم نے لوہے محفوظ کے اوپر ساری چیزیں لکھ دی جو ہونے والی ہیں جو ہو رہی ہیں اور جو ہوں گی جی ہاں دو تو وہ ساری چیزیں لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے کے بعد پچاس ہزار سال بعد انسانوں کو دنیا میں بھیجا یعنی آدم علیہ السلام کو بھیجا جی ہاں دوستو انسانوں سے پہلے دو ہزار سال پہلے جناتوں کو بھیجا گیا لیکن اصل میں جناتوں نے یہاں پر بہت ہی زیادہ غلط کام کیے یعنی بہت ہی زیادہ دنگا فساد کیا بہت ہی زیادہ اپنے آپ پر قتل و غارت کرتے تھے ایک دوسروں کو پریشان کرتے تھے یعنی انتی پیدا نہیں ہو رہی تھی یعنی خوشحالی نہیں آ رہی تھی یہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس دنیا میں انسان رہیں گے انسان راج کریں گے اس لیے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو کہ ان کو بھگایا جائے جناتوں کو زمین سے بھگایا جائے تو جناتوں کو فرشتوں نے مار مار کر ایسی جگہوں پر بھیجا جیسے کہ آپ کو میں بتا دوں جہاں پر جھرنے گرہ کرتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں ویران ہوا کرتی ہیں یا پھر آپ اس چیز کو سمجھ لیں سب سے زیادہ تعداد میں جنات جو رہتے ہیں وہ ٹاپو پر رہتے ہیں یعنی سمندر ہوتا ہے اس کے بیچ میں جزیرے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس پر رہا کرتے ہیں یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں بلکل سمسان ہوتی ہے جہاں پر کوئی بھی شخص یا کوئی پرندہ بھی نہیں آتا جلدی تو دوستو یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو وہ مقام دیا وہ جگہ دی دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کیا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جنات کھاتے کیا ہیں کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر غور کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی شاید آپ نے اس چیز کے اوپر غور بھی کیا ہو لیکن میں آپ سبھی کو آج بتا دیتا ہوں دوستو جب بھی ہم کوئی گوشت کھاتے ہیں تو ہم گوشت کی جو ہوتی ہے بوٹی بوٹی کھا لیتے ہیں یعنی ٹکڑا کھا لیتے ہیں اس کا لیکن ہڈی انسان نہیں کھاتا یہ بات آپ کو معلوم ہے انسان کبھی نہیں کھاتا ہڈی اللہ تعالی نے جناتوں کے لیے ہڈی مقرر کر دیا جنات جو ہوتے ہیں وہ ہڈی کھایا کرتے ہیں جیہاں دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی پوری قائنات کو بنایا گیا ہے اگر اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا پسند نہیں کرتا تو اس قائنات کو بنانا بھی پسند نہیں کرتا جیہاں دوستو یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے اللہ تعالی اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے جس طرح سے اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام میں ہم پہلی چیز جو بناتے ہیں ہمیں اس سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اس کی کمائی ہے یہ پہلی کمائی ہے یافری یہ چیز جو ہم نے بنائی ہے اس کام میں پہلی چیز بنائی ہے تو یقینا ہم اس کو الگ سے سیف کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں اتنا پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا گیا جیہاں دوستو اللہ کے نور سے بنائے ہیں وہ اور اللہ کے نور ہیں وہ جیہاں دوستو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچھائی تک نہیں تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے کہ اللہ تعالی ان کی پرچھائی کو زمین پر نہیں پڑھنے دیتا تھا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے جیہاں دوستو کوئی ان کی پرچھائی کے اوپر پیر نہ رکھ دیں یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو اللہ تعالی جی سے اپنا محبوب کہتا ہے قرآن شریف میں جس کے لئے نہ جانے کتنی بے شمار تعریفیں کی گئی اس کو آپ اپنی طرح کہتے ہیں توبہ کریں توبہ آپ اپنی طرح بلکل بھی نہ کہیں بھول کر بھی نہیں کہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور سب سے اول نبی یعنی سب سے اول اور سب سے آخر ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے ان کی جو شان ہے وہ بیان بھی نہیں ہو سکتی ہے ایسا کوئی الفاظ نہیں بنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کر دیں اسی طرح سے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا ترتیب میں کیسے آئی یعنی کس کس طرح سے بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتایا کہ ہفتے کے روز مٹی کو پیدا کیا گیا اور اتوار کے دن پہاڑ کو پیدا کیا گیا اسی طریقے سے پیر کے دن درخت کو پیدا کیا گیا اور منگل کے دن جراسیم اور بیماریوں کو پیدا کیا گیا اور بت کے دن نور کو پیدا کیا گیا اور جمعیرات کو زمین پر چوپائے بچھائے گئے اور دوستوں جمعی کی مبارک دن اثر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جیہاں دوستوں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس سے پہلے جنات رہا کرتے تھے لیکن جب آپ کو پیدا فرمایا اس کے بعد سے دنیا چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت دیا ہے اس دنیا میں ہم سبھی کو ہمیں یہ وقت گزارنا ہے اور یقینا واپس اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے یعنی صرف ایک واحد خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے جو جیسا ٹیسٹ پاس کرے گا جو جیسے اپنے آمال کرے گا اس کو وہاں ویسے ہی ریزلٹ ملے گا اس کو ویسی ہی نعمتیں ملیں گی اس لئے میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی سے کہتا ہوں کہ آپ سبھی اللہ سے لول لگائیں اور اللہ کے قریب جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ان کی آل سے محبت کریں ان کے چاہنے والوں سے محبت کریں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس کے دل کے اندر بھی رائے کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دل میں محبت ہوگی میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالی اس کو جنت میں ڈالے گا اس لئے دوستوں بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بینہ حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیں ہم سبھی دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے عامال ویسے ہونے بھی چاہیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ بس ایک سہارہ ہے کہ وہ میرے ہیں بس اسی بات سے شرحش شفاعت ہوگی جی ہاں دوستو بس انہی کا سہارہ ہے اور انہی قصد کے ہم لوگ بنے ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں یقیناً وہ ہمیں بکشوا لیں گے اللہ سے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور دوستوں آخر میں جاتے جاتے میں آپ سبھی سے بلتوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ کو جانکاری ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بارے میں جان سکیں جی ہاں دوستو میں اسی طرح کی پیاری اور اچھی ویڈیوز آپ سبھی کے لئے لکھر آتا رہتا ہوں اس لئے ویڈیو کو آپ ضرور ضرور شیئر کر دیں فیس بک ورس اپ بھائی بہن رشیدار پروسی ہر جگہ آپ کو شیئر کر دینا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبالیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ کبھی یاسین کبھی تاہاں کبھی ویڈیو لیل آیا کبھی یاسین کبھی تاہاں کبھی ویڈیو لیل آیا جس کی قسمی میرا رب رب خاتا ہے جس کی قسمی میرا رب رب خاتا ہے کتنی دل دل کشکن مل سکے نا تے سرکار کی پر بتاؤں میں بس اسی لیے بابا دوسرے گھر میں میرے رحمت